کیا بات اگر آپ یہ ساری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سب کچھ کا جو ہے اور اندازے کا بھی پتہ چل جائے گا کون سی چیز کتنی ڈالنی ہے کتنے بندوں کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکر پرمی لوگ آخر شادی میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منمرہ سہے سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصے کے بعد آج ابھی ہم انشاءاللہ چلنے والے ہیں اوہد پہاڑ کے اوپر اور وہاں پہ جو ہے ہم نے کوکنگ کر رہی ہے کل جو گوشت ہم نے لیا تھا نا واپس یہ پوکر اور آلہ یہ میرا یہ میرا پینہ ہوئی ہے بلو زتی دی یہ مقورات کل جو مسروقات اللہ حورہ اللہ حاجہ حلال یہ ساری چیزیں جب میری چوری کی ہوئی سے میرے گھر سے ایش شوارد میں کلے مکتا علاق بشتغل طائی بھئی یوسف کہتا ہے مجھے مشہور کریں ویلکم پارٹی بسم اللہ دکتور یوسف یا شیخ سوہیل یا دکتور مسعود الرحمن مفتی صاحب جلے بھئی کچھ جاتے پر اے اے کپٹر والمعروف ناصر مو لازم ناصر لازم بتانے مو احتراج جی وصاح ناصر کا بتانے لازم نہیں ہے سم لوگ جانتے ہیں اچھا بھی ہم نے جانا ہے احمد پارٹ کے اوپر انشاءاللہ کچھ کھانے پینے کے انتظام کرنا ہے لیکن پروگرام وہی لفظ ہے میں بولنا نہیں چاہتا ہوتے ہوتے بچ گیا ہے لیکن انشاءاللہ تھوڑا سا ہوا ہے تھوڑا سا بچ گیا ہے یہ سوان لیا ہے صرف یہ بارہ ریال کا دو آلو ہیں تین پیاز ہیں دو ٹا مارٹر ہیں ایک لیمن اور ایک گرہ لیمن لے لیا ہے کالا لیمن اس کو بولتے ہیں خوش کلیابا خوش کلیابا آج آپ ریسپی دیکھ لیں کتنا ہم یہ ڈال رہے ہیں کالی مرچیں دیکھ لیں کتنی تعداد میں ڈالی ہیں کمون سوری یہ کھٹائی ہے کمون کو کیا بولتا ہے اس کو زیراب بولتے ہیں یہ گرفہ اس کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں میں ڈوٹنو بہرات الحداء بہرات الحداء پیسے ہوئے مثالوں کی باری آگئی یہ ہے بہرات القسیم یہ دیکھیں اس میں مختلف چیزیں پیسے ہوئے ہیں یہ اتنا اچھا بھئی ہم جبل اوہد کی بلکل وادی کے اندر آ چکے ہیں یہاں پہ عوام بیٹھی ہے اپنا جو پیکنگ وغیرہ منا رہے تھے وہ ابھی نکل رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن ہم جا رہے ہیں اوپر بلکل اوہد پہاڑ کے اوپر انشاءاللہ وہاں پہ جا کے آج شیف ناصر صاحب کی جو ہے کوکنگ آپ سب کو کھلائیں گے انشاءاللہ جی بھئی یہ ہم ماشاءاللہ جا رہے ہیں نیچے جو ہے آپ کو مدینہ ملورہ کا منظر بھی نظر آ رہا ہوگا کیا خوبصورت غروب کا منظر ہے جی بھئی اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں اوہد پہاڑ کے اوپر اور آج چیلنج ہے ہمارا کے پوری رات اس سرد یخص رات میں گزارنی ہے بغیر کسی کمبل کے صح ٹھنڈ جو ہے بڑی کمال کی اور ابھی جسٹ اب مغرب کے ٹائم پہ یہاں پہ پہنچے ہیں اندھیرہ ابھی نہیں ہوا یہاں پہ یہ آپ سامنے منظر دیکھیں سارا جو ہے مسجد نبوی اور مدینہ ملورہ شہر کا میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو اپنا گھر بتایا تھا یہاں پہ بیٹھ کے رمضان میں جب ہم نے افطاری کی تھی میں نے کہا میرا گھر وہ سامنے ہے وہ دیکھ رہے ہیں ادھر ہے ٹھیک ہے باقی سامنے اس طرف مسجد نبوی آپ دیکھ رہے ہیں سارا مدینہ شہر آپ کو اوپر سے جو ہے ایک پاناما ویو جو ہے نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ اللہ اکبر سبحانکاللہ اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اوم الدین اللہ اکبر جی بھئی پوری ٹیم جو ہے کام پہ لگ چکے اس وقت ماشاءاللہ تبارک رہا ہمیں صرف ابو ناصر اور یہاں پہ یہ ہمارا کھانے پکانے کا سامان بھی آگیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ترسیبات ہے ابو ناصر ماشاءاللہ تحیاتی لک ہاں ہاں ازا خیر آرنس اللہ 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 بسم اللہ ناصر وہاں پہ اپنی سناپ شیٹ ویڈیو گرافی جو ہے وہ کر رہا ہے چائے کے لئے جو ہے پانیاں ڈیلا جا رہا ہے اس وقت بسم اللہ بھئی ابھی سے یہ حالات ہے سنٹر میں جو ہے چائے پک رہی ہے اور سارے جو بندے لیفٹ رائٹ بیٹھیں تاکہ جو انا ٹھنڈ نہ لگے آنس چائے بن گئی ہے وید پودینہ کے ساتھ ابھی شروعات ہے عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ پھر ہمارا مین کورس شروع ہوگا ایسی اللہ ایسی اللہ ایسی اللہ ایسی اللہ یہ لائٹ جو ہمارا ہے حق زرباد اوٹو متیق اوٹو متیق اوٹو متیق اوٹو متیق یہ تیق کو نہیں بول سکتے اوٹو متیق اوٹو متیق اوٹو متیق میری باری آنے تک پیالی خطب ہو جانے تیسلام تیسلام چائے دیکھتے ہیں کیسی بنی ہے پودینہ کے ساتھ لائٹ جلالو بھئی کبوتر اڑا رہے ہیں ہم لائٹ جلال رہے ہیں بسم اللہ یا سلام پودینہ کے جو زائقہ ہے نا یہاں پر بیٹھ کے چھنڈی ہوا کے ساتھ مزا آگیا ماشاءاللہ بھئی سردی اتنی زیادہ ہے کہ جتنے بھی ہم سارے سامان لے کے آئے تھے وہ سارے گزر رہے ہیں یہ دیکھیں بسکٹ چلے گئے چپس چلے گئے یوسف کلست لکے ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول الله حی على الصلاة حی على الفلاح قد قامت الصلاة و قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اشبای نواز بغیرہ بارلی ہے ابجو هاک خانت یاری قرن جباری ناصر مجھتا ہے طیب ابحراتی و بیسکٹی و امراضی حیلو باقی مجھتا ہے مجھتا ہے حبیبی مجھتا ہے جس چیز کے اوپر کھانا 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 ہے ٹوماٹر اور پیاز وہ تو ہم ساتھ لائے ہی نہیں خلاص عندک جوالک موبائل کے اوپر کھانا مجھتا ہے مجھتا ہے ناصر کہہ رہا ہے بھئی پتھر کوئی ڈھونڈ کے دیں اس کے اوپر جو ہے کھانا آپ کے پاس کیا حال ہے میں ہاتھ ایسے کھانا ہوں نہیں 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 چل چل سویل بھائی کوئی پتھر ڈھونڈے جلتی کریں ڈاکٹر پتھر ڈھونڈے پتھر ڈھونڈے بلکل پلین ہو ادھر زرہ یہ ہے نا پتھر ادھر پڑھیں یہ نہیں اس طرف نہیں ہوگا یہ بلیک ہے نا اس کو دھونہ پڑھیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے کیا بات ہے زبردست ہے پلیٹ ٹائپ ہے چلے 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 ناصر ناصر پاس کرے گا تو بھی کام بنے گا نہیں تو وہ کہے گا کھانا یہ ڈرامی باز ہے کھانا اچھا نہیں بنے گا کھانا بولے گا کہ آپ نے کھانا صحیح نہیں تھے بسم اللہ گرم پانی کے ساتھ اس کو دھویا جا رہا ہے یہ پتھر کے مٹی ہے اس کو صاف کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح جب آپ نکلتے ہیں بہت بہت چیزیں سیکھیں نہیں کہتے ہیں انسان مٹی سے ہی پیدا ہوا ہے مٹی تھوڑی سی آ جائے گی تو کیا مسئلہ ہے صحیح 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 اللہ علیکم سبسکرائب یہ پیاس کٹے جا رہے ہیں اس وقت ایسا 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 اللہ گوشت جو ہے جمع ہوا ہے یہ پتھر ہمارے کام آ رہے ہیں ایسا تھوڑا سا جب تک گوشت جو ہے نرم ہو جائے ہم چہر قدن کر رہے ہیں پہاڑ کے اوپر پیشے مدینہ جو ہے آپ سارا دیکھ رہے ہوں گے نا سر البرد بڑی دیکھیں ہاتھ ہاتھ جو ہے اندر رکھی ہوئے ہیں بلکل واقع بہت ٹھنڈ ہے میں لگتے ہیں کہ شاید ہم بچے صبر نہیں کر پائیں گے لیکن کوئی حال مل جائے گا کیا فیل کر رہے ہیں ٹھنڈ میں ٹھنڈ ہے جیکٹ پہ نہیں ہوئی ہے ماشاءاللہ اوپاس چترالی ٹوپی بھی کیا بات ہے وہ ہی کہہ رہا ہے اپنے لئے سارے جو انشورس کر کے آیا ہے اچھا یہ جو ہے اوئل کی جگہ پہ استعمال ہوگا بھئی صرف اتنی چربی ہم استعمال کریں گے سارا گوشت پکانے کے لئے باقی چربی جو ہے ویسے ہی رہے گی یہاں پہ یہ آگئی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم بغیر اوئل کے شف ناصر ماشاءاللہ کھانا بناتے ہیں بغیر اوئل کے بناتے ہیں بغیر اوئل کے مامو سے پوچھیں پہلے بغیر اوئل کے کھانا کھائے کھائے مامو نہیں آپ آج دیکھ لیں بغیر اوئل کے اگوہ اکبر علبہ ناصر کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سب سے بڑی جو اوئل کی ٹینکی ہوتے ہیں وہ ہی انڈیلتے ہیں کھانے میں بہرش اچھا بھئی ابھی جو ہے اس میں سپائسیج ڈالے جا رہے ہیں لیمن آگیا ہے پہلے ایک پیس کے ڈالا گیا تھا اب دول سابت ڈالے جا رہے ہیں اور یہ قرون فل گرفہ بسم اللہ گرفہ جو ڈالتے ہیں خوشبو کے لئے بھی اس کا ذائقہ بڑا چاہو دانتوں کے درد وغیرہ یہ سارے کالی مرچیں اور خوشک دھنیاں دال دی گئی ہیں یہاں پر گوست کو کٹا جا رہا ہے کیونکہ بڑے بڑے ہم نے اربی کے لئے جیسے بنوائے تھے یہاں پہ پیاز وغیرہ ڈالے جا رہے ہیں یہاں پہ پیاز وغیرہ ڈالے جا رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ کیا بات ہے ناصر کی پیاز اسمار ریحہ اسمار ریحہ خوشبو کو سنیں اے بھئی ہتوڑی آگئے کس کام کے لئے یہ بھائی جان یہاں پہ ہڈیاں کٹی جائیں گی زندہ باد ماشاءاللہ گوست کی چھوٹی بوٹیاں کی جاتے ہیں صح ابو ناصر کے ساتھ ماشاءاللہ زندہ باد ابو ناصر زندہ باد ہاں کہتے ہیں کہ انسان لازم ہتوڑی ہتوڑی کہتے ہیں کہ اللہور میں پاؤں کے ساتھ جو کار پاہ رہا ہے ان کے ساتھ آپ کھانے پینے کے ماملے میں کبھی نہیں پسیں گے ویسے بھی آؤٹنگ میں ماشاءاللہ شیر یہ پتھر جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو آکشن اس کو آکشن پر رکھنے والے ہیں آلکس میں آلکس میں ٹاماٹر وغیرہ کٹے جا رہے ہیں اور ان کی باری ہے پیاس کے بعد یا سلام کیا بات ہے شیفت پوچھ رہا ہے کہ آپ کو چاول سفید چاہیے یا جس طرح پلاو ٹائپ ہوتے ہو جائے ابو نا حمرہ حمرہ تو آپ ٹاماٹر کا پیس جالا جائے گا اس کے اندر یا سلام اب کلر اس سے چاولوں کا چینج ہو جائے گا جا بات اچھا بھئی ابھی جو ہے باری ہے گوشٹ ڈالنے کے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بھئی تاکہ یہ نہ کہیں کہ میرا ہاتھ نہیں تک کھانا بنانے میں یہ بات بخمعاق صاح یہ والی بوٹی جو ہے اس پر میرا نام لکھا ہوا ہے انشاءاللہ چاولوں کے لئے جو ہے جگہ نہیں ہے پانی جو ہے بسکوپر ڈالیں گے اس کے بعد جو ہے یہ اچھی دیر تک پکتا رہے گا ڈاکٹر صاحب پانی لائیں یا اللہ بھئی یہ جو ہے کبسہ کے جو جو ہم نے سپائسی نہیں لیتے وہاں پہ گسیم کے بھارات الگسیم وہی یہ آگئے ہیں تین چمچ اور ابلہ و پانی جو ہے آپ ڈالا جائے گا اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے اور ساتھ میں یہ خوبصورت سا منظر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور حد پہاڑ کے اوپر سے پورا مدینہ شہر آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس طرف جو ہے شیف ناصر کا جو عربی کبسہ ہے وہ باند رہا ہے ناصر کم یبیل ہو الحین من اللہ الحین یبیل الاتس اشرین خمس ہے جب یہ اس کی سٹی بجے گی اس کے بعد بیس پچیس منٹ جائے گی اوہو یاشساہ ایوہ اس کی سینسر جو ہے باند ہو جاتے ہیں بیس پچیس منٹ میں ماشاءاللہ تقریبا گوشت جو ہے ریڈی ہے اب یہاں پہ جو سبزیاں اور جو آلو ہیں وہ ڈالے جا رہے ہیں بسم اللہ یہ ٹیکنیک ہے بھئی جیس نکالنے کی بلہجاوہ ہادہ جدر امت ایوہ 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 جیسے 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 بسم اللہ جیسے ایوہ dress کربی زیادہ دی مسئلہ یہ کہ ایک تو ہے ٹھنڈ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ کیسے دھوئیں گے یہاں پر جس طرح یہ اوئل ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے کبھی ایسا پکایا ہے پاکستان میں کھانا آپ لوگوں نے نہیں نہیں کبھی ایک دفع پکایا ہے امیر صاحب کبھی نہیں بنایا کبھی نہیں بنایا بھائی سبزی وغیرہ اس وقت تقریباً گل چکی ہے اب چاول جو ہے ڈالنے کی باری ہے اللہ یوب بسم اللہ کھلو 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 ایوی حگرباش خاص کھلو ماشاءاللہ بسم اللہ دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے گوشت جو ہے گلہ ہوا کے نہیں اس سے اندازہ ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں کیسے جو ہے چامپیں جو ہے علیدہ ہو گئیں چلے بھائی کھانا جو ہے انشاءاللہ ریٹی ہے یاسلام یہ دیکھیں بھائی جان کیا بات ہے زندہ بات سفرا یہاں پر لگ رہا ہے ہمارا بلکہ لگ چکا ہے یاسلام یا اللہ ناصر یاسلام یاسلام ماشاءاللہ تبارک الرحمن یہ دیکھیں بھائی جان گوشت کیا بات یہ دیکھیں انگلہ ہے کیا نہیں انگلہ ہوئے 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 یہ دیکھ رہے ہیں یاسلام چا چا ماما سارے ویلکم پہلے جو ہے صرف جو چاول ٹرائے کرتے ہیں بسم اللہ یا دکتور یوسف کیا ہے بسم اللہ اب ٹرائے کرتے ہیں بھائی یہ رہی بوٹی اور ساتھ میں یہ گرہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ بسم اللہ سردی ساری ہماری اتر گئی ہے یہ لیمن بھی آگیا ہے لیمن کے ساتھ اب ٹرائے کرتے ہیں یہ گوشت دیکھ رہے ہیں کیسے بھاپ نکل رہی ہے سخت سردی میں بھائی ماشاءاللہ یہ دیکھیں سپرا کیسے صاف ہوا ہے کیا بات ہے زندہ بات ماشاءاللہ اب ہاتھ جو ہے دھوئے جا رہے ہیں یہاں پر اس طرف جی بھائی کھانے کے بعد الحمدللہ تقریباً سب کچھ جو ہے اٹھا لیے ہم نے زمین سے سردی جو ہے بہت زیادہ ہے اس وقت جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف سارے جو ہے سردی کی وجہ سے کام رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی حالت دیکھیں دو دو ٹوپیاں کیا بات ہے زندہ بات ہر طرف سردی اگر نا ہوتی ہم نے صوبتک چالنج ہم نے پورا کرنا تھا لیکن سردی بہت بڑھ گیا بچوں کی وجہ سے ہم جا رہے ہیں بچوں کی وجہ سے ہم جا رہے ہیں بچوں کی وجہ سے ہم نہیں جا رہے ہیں خلاص نحن احنا ندفع الماشین صح شاں لاحب ردو منگال مگال اشارل بلہ یوسیف یوسیف بس شاں یوسیف اجعل میکام ماشاءاللہ احسن میکام سارا کچھرا بغیرہ ہم نے اٹھا لیا یہ ہمارا ہر وقت یہی ایم ہوتا ہے کہ جب بھی آتے ہیں کچھرا بغیرہ اپنا ساتھ لے کے جائیں یہ بھی کچھرا ہے اور یہ بھی کچھرا ہے اور یہ بھی کچھرا ہے باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری جو کالین ہے ہر جگہ پر استعمال ہوتی ہے اچھا جو پانی ہمار سے بچا ہے ہم اس کو یہاں پر ڈال رہے ہیں پتہ ہے کس لیے تاکہ پرندے وغیرہ یہاں سے آگے پانی پیئیں اچھا خیر طلعہ حلوہ اب ناصر حبیب اللہ سعیدہ کل یہ جو چادر ہم نے یہاں سے لگائی ہوئی تھی جو اس طرف بیٹھے تاکہ ہوا یہاں سے نہ آئی اچھا بھئی نیچے چلتے ہیں اور نیچے چل کے آپ کو جو ہے دکھاتے ہیں کہ کتنی منٹ میں ہم نیچے پہنچتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا پلائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ مجرحہ و برساہ انہا ربی لغفور الرحیم یہ بھئی اب یہاں نیچے اتر رہے ہیں پہاڑ سے اس طرف دیکھیں وہاں مدینہ ہے اور یہاں پہ یہ راستہ دیکھیں بھئی جان اچھا بھئی بالکل ریکیمنڈٹ نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ رات کو اکیلا یہاں پہ آئے ٹھیک ہے جو خاص کر جو مدینہ کے باہر کے لوگ ہیں نا بلکل رات کے ٹائم پہ نہ آئیں صبح بھی آنا ہے تو فور بائی فور اور اگر اس سے پہلے آپ چلاتے رہے ہیں فور بائی فور اور اس طرح کے راستوں پر پھر آئے گا ادر وائز کسی لوکل کے ساتھ جو ہے آنے کی کوشش کیجئے گا بلکل پلیز کبھی بیکیلے مات آئے گئے یہاں پہ یہ بھئی اس وقت ہم بلکل نیچے پہنچ چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم مغرب کے ٹائم پہ یہاں سے اوپر آئے تھے اس جگہ سے ساہ داش ساوگ یارہ ماشاء اللہ شکران چلے بھئی چلے بھئی الحمدللہ گھر واپس پہنچ چکے ہیں رات کے بارہ بج رہے ہیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ